عمران خان سے پہلے جج محمد بشیر نے کن اہم شخصیات کو سزا سنائی جج محمد بشیر روان سال چودہ مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ انہوں نے اس سے قبل کن کن مشہور شخصیات کو سزا سنائی ہے حق پاکستان میں خوش آمدید احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے آج پاکستان کے ایک اور سابق وزیر آزم کو سزا سنا دی جج محمد بشیر روان سال چودہ مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں تاہم انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل پاکستان کے ایک اور وزیر آزم کو سزا سنا دی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سابق وزیر آزم عمران خان اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی ہے راول پنڈی کی اڈیالا جیل میں احتساب عدالت نے سماعت کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو دس سال کے لیے نا اہل بھی قرار دیا ہے اس سے قبل احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ہی الازیزیا اسٹیل میلز اور ہل میٹل کیس میں سابق وزیر آزم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کو سزائیں سنائی تھی اسلام آباد کے احتساب عدالت میں جج محمد بشیر نے نوہزار اٹھارہ میں ایون فیلڈ پروپرٹیز کیس میں نواز شریف کو دس سال قید بمشکت مریم نواز کو سات سال قید بمشکت اور کیپٹن سفدر کو ایک سال قید بمشکت کی سزا سنائی تھی جبکہ حسن اور حسین نواز کو اشتہاری ملزم قرار دیا گیا تھا بعد ازا گزشتہ برس اکتوبر میں لندن سے واپس آنے کے بعد نواز شریف نے جج محمد بشیر کی ہی عدالت میں سرینڈر کیا تھا اس کے علاوہ جج محمد بشیر نے سابق صدر عاصف علی زرداری اور سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی بھی سزا سنائی جبکہ سابق وزیر آزم شاہد خاکان اباسی ایلن جی ریفرنس اور راجہ پرویس اشرف رینٹل پاور کیس میں جج محمد بشیر کی عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان